بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس لیکچر میں اس طرح جو لنگ سے ریلیٹڈ ڈیزیز ہے ہم اس کو ایکسلین کر دیں گے سب سے پہلے ہم نے اس کے ڈائیگرام پر فوکس کرنا ہے بعد میں ہم نوٹ کو ایکسلین کرنا ہے اب اس کے ڈائیگرام کچھ اس طرح ہے جیسے کہ یہ ہمارے ساتھ لنگز کی یعنی ایئر ویس کی ڈائیگرام ہے جو لور اسپائریٹی ٹریک ہے یعنی یہ جو ریجن ہے یہ ٹریک ہے اب اس ٹریک ہے یعنی اس کو یہ ایئر ویس ٹو یعنی رائٹ اور لیفٹ لنگ میں اس کی انٹرنس ہوئی ہے یہ رائٹ لنگ ہے اور یہ لیفٹ لنگ ہے اب اس لنگ میں چونکہ برونکائی کی انزرشن ہوتی ہے پھر یہ برونکائی یعنی یہ برونکائی لیفٹ اور رائٹ برونکائی یعنی برونکس اب پھر یہ برونکیول میں اس کی ڈیویزن ہوئی ہے برونکیولز برونکیولز پھر اس کو الویلائی یعنی اس کی جو ٹیپ پورشن ہے یہ الویلائی ہے اب جب اس ٹیوب میں ایمپلیمیشن ہو جائے یعنی یہ جو ٹیوب ہم اس کو ادھر پر شروع کرتے ہیں یہ اب اس ٹیوب کو ہم نے زوم کیا ہوا یعنی اس کو ہم الگ طریقے سے ایسٹین کر دیں گے جیسے کہ یہ ایئر ویس ہے یعنی اس کی مسئلہ وہ بھی ریلیکس ہے یعنی یہ اس کی مسئلہ ہے وہ بھی ریلیکس کنڈیشن میں اب جب اس ایئر وے میں ایمپلیمیشن ہو جائے یعنی ڈیجیز کنڈیشن جس میں پروڈیوس ہو جائے تو پھر اس کی جو مسئلے اس ٹیوب پہ پریشر ڈالتا ہے یعنی اس طریقے سے یہ نورمل ہے اس میں سے ایئر پاس ہوگی تو اس کے ایئر گرد جو مسئلے اراؤنڈ اس کے ایئر وے اس کے مسئلے وہ ریلیکس کنڈیشن میں اب جب اس میں ڈیجیز کنڈیشن یعنی ڈیجیز سٹیٹ میں پھر یہ ڈیپریس ہوتے ہیں یہ جو مسئل اس کی بات کر رہا ہوں یہ اس ٹیوب پہ یعنی جو بریتنگ ٹیوب پہ اس طریقے سے پریشر ڈالتا ہے تو پھر یہ اس کی جو انرکیویٹی جیسے کہ اس کی اوپن ہے بلکل اس میں سے ایئر پاس ہوگی اب اس میں سویلنگ پورشن یعنی اس میں سویلنگ ہوئی ایمپریمیشن کی وجہ سے اور اس کی جو مسئلیں وہ ٹائٹ ہیں ادھر اس میں سپیس ہے یعنی یہ ٹائٹ سکویز کر دیتے ہیں ٹیوب کو اب اس میں جو میوکس ہے وہ ایکسس ایمون میں میوکس اور اس کی جو اوپننگ ہے وہ بھی اس کی مقابلے میں یعنی یہ زیادہ اوپن ہے اور یہ ڈیجیز سٹیٹ میں جو سویلنگ کی وجہ سے اس کی جو دائمیٹر یعنی ریڈیس وہ کم ہو گئی مسئل ٹائٹنس کی وجہ سے یسے کہ یہ ایئر وے ہیں اس کا مسئل ہے یہ ٹائٹ کنڈیشن میں نہیں یہ ریلیکس یہ ریلیکس مسئل ہے ریلیکس اب یہ ڈیجیز سٹیٹ ہے اس تمہتک اس تمہا میں ڈیجیز سٹیٹ میں جو اس کی مسئل کی تکنس ہے یعنی اس کو دیکھے اور اس ان دونوں میں کافی ڈیپرنس ہے اس کی جو مسئل ہے اس کی تکنس زیادہ ہے یعنی ٹائٹ کنڈیشن میں اب اس کی مسئل ہے یہ اس میں میوکس انٹریپ ہوئے ہیں میوکس اب اس کی جو انرکیویٹی ہے یہ بھی اس کے مقابلے میں یہ زیادہ اوپن ہے اور یہ اس میں سے کم اوپن یعنی اس میں سے ائر جو پاس ہوگی ائر میں اکسیجن یعنی لنگ سے جو ریکوارمنٹ ہے وہ کم مقدار میں اس سے پاس ہوگی اب یہ اس کے ڈائیگرام ہے اب ہم نورس کی طرف جائیں گے یعنی نورس کو سین کر دیں گے اس تیما ہے یہ دیزیز جب گریجوالی یعنی لانگ ٹرم سے جب پروگریشن مولد میں ہو تو ہم اس کو کرونک ڈیزیز کنسیڈر کر دیں گے اس تیما ہے اس لنگ ڈیزیز دیو تو امکلیمیشن او ائر ویس اب ائر ویس کے امکلیمیشن ہوئے اس میں ائر ویس کے امکلیمیشن ہو جائے تو پھر یہ اس کو سکوز کر دیں یعنی ائر وی کو بلوک کر دیتے ریزلٹنگ انٹو ائر وی اپسٹرکشن یعنی اس میں اپسٹرکشن آ جاتے ایکسپرینیشن میں اس تیما اس موست کامن ڈیزیز پلمانری امانگ چیلڈرن یعنی یہ زیادہ تار چیلڈرنوں یو اس ریپورٹ کے مطابق ادر پہ جو 25 ملیون کیسز اس میں 5 ملیون چیلڈرن میں تھی اس تیما اس تیما کانڈیشن انٹو ایر وی نیروز یعنی میں نے کوتا ہے کہ یہ نورمل یہ نورمال ایر وی نورمال اب جب اس میں ڈیزیز کانڈیشن ہو جائے تو پھر یہ نیرو ہو جاتے یعنی اس طریقے سے نیرو ہو جاتے اس تیما اس تیما کانڈیشن نیرو 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 اس پہ پرسیر ڈالتے اور اس پہ موس اور اس میں موس بھی ہوتے پر سم پیپل اس مینر کچھ لوگوں کیلئے یہ مینر کنڈیشن ہو پر اسکو رکوری جلد ہوتے اور اس پور ریٹ کیلئے مجر پر کچھ لوگوں کیلئے مجر پر پر اس کو یعنی اس لائف تریٹنگ بھی ہوتے یعنی اس سے اس کی موت واقع ہو جاتے اب اس کی ٹائپ سو مکستین کرنے اسٹما اس ڈیوائیڈ انٹو ٹائپ بیس ڈا کاز یعنی کاز کی وجہ سے سیویریٹی اور سیمٹم اس میں کچھ انٹرمائٹنٹ اسٹما 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 کم سو یعنی یہ نورمل ہو جاتی اب پرسیسٹنٹ اسٹما کیا ہوتے ہیں پرسیسٹنٹ میں اس طرح ہوتا ہے کچھ زیادہ وقت کی لئے ہوتے سیمٹم مائل اور موڈریٹ اور سیویر یعنی کم بھی ہو سکتے موڈریٹ کنڈیشن اور سیویریٹی کی طرح بھی جاتی ہیلک کیر پروائیڈر ہیلک پرسیسٹنٹ اسٹما میں دی آلسو کنسیدر ہون کنڈیشن تنگ دوری آن اٹک یعنی وہ آپ کو یہ بھی کہتے کہ آپ اس طریق اسے موڈریٹیشن کرتے یعنی اس پرسیسٹنٹ اسٹما میں اب اسٹما ہز ملٹیپل کازیز یعنی اس کی کازیز یہ بھی ہو سکتے کچھ اللرژک اور دونو ہو سکتے ان سم پیپل اللرژیز کاز اسٹما جاو جولو پیلیس اللرژک کندیشن میں ہوتے یعنی اسکو اللرژی ہوتے پیر اسکو اسٹما کی چانس زیادہ ہوتے اب اللرژن کون 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 سے ملڈ جو پنجائی سی پروڈیوسر یعنی پولنز جو پلاور سی جو ہوتے ان فیڈ ڈینڈر یعنی کچھ ایسی انیمال ہوتے جس کی سکن یعنی ڈرائی ہوتے تو پھر اس ایک ڈینڈر ٹائپ ایٹموسپیر میں ایٹموسپیر میں سپریڈ ہوتے تو پھر جب آپ اسکو انہیل کر دیتے تو اس بھی اسٹما کندیشن ہوتی ہے اب نون ایکسرسائز کی واجہ سے ہوتے سٹریس ایلنس ویدر کی واجہ سے کچھ سیزنل اسٹما وہ بھی اسے کاز ہوتے اب ایڈلٹ آنسیٹ کیا ہوتے جو ایٹین یر کے بعد اسٹما ہوتے اسکو ہم ایڈلٹ آنسیٹ کچھ پیڈیارٹک یعنی بچوں میں ہوتے آلسو کال اسٹما اسکو ہم چائلڈ ہوت اسٹما کہتے جو پائیپ ایر سے نیچ ہو اس میں ایکسرسائز انڈیوز اسٹما کچھ ایکسرسائز کی واجہ سے بھی اسٹمیٹک کنڈیشن پروڈیوز ہے اسٹمیٹک اسٹما اسٹرگر بائی ایکسرسائز آلسو کالڈ ایکسرسائز انڈیوز برونکو سپازم یعنی یہ ایکسرسائز یعنی اگر اسٹمیٹک کی واجہ سے آپ کی لنگ پر پریشر زیادہ بڑھ جاتے اسٹمیٹک کنڈیشن یعنی پروڈیوز ہوتا ہے کچھ اکپیشنل اکپیشنل اسٹما اسٹر ہوتا ہے جس پلیس میں آپ ورک کرتے ہو یعنی آپ کچھ ایریا ادھر پہ بھی کچھ اس طرح کی یعنی کچھ اس طرح کی الیریا یعنی وہ کنڈیشن وہ جیس آپ اسٹمیٹک کنڈیشن میں جا سکتے ہیں اسٹما 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 پرمیرلی تو دی پیپل ہو ہی ورک ارانگ ایریٹیٹن ایریٹیٹن سبسٹینس یعنی وہ سبسٹینس جیس جیس آپ کی ایر ویس کو ایریٹیشن ہوتی تو اس کو اکوپیشنل اسٹما کہتے ہیں اسٹما سی اوپی ڈی اوورلیپ سینڈروم یعنی یہ سی اوپی ڈی کے ساتھ اوورلیپنگ کنڈیشن میں یعنی دونوں ہوتے دیس ٹائپ ہیپن ونی ہے بود اسٹما این کرونک آبسترکٹو پرمونرلیڈیز سی اوپی ڈی دیس بود ڈیزیز میک ای ڈی بریتنگ یعنی یہ دونوں ڈیزیز جب ہو جائے تو پھر آپ بریتنگ میں یعنی پروبلم ہوگی اب اسکی قوزز کیا ہیں قوزز یعنی جو ریسرچر ہے وہ اسکو معلوم نہیں کر سکتے ابھی تک کہ اس کچھ اس طرح بھی ہوتے جس آپ کو اسٹمیٹک کنڈیشن ہو جاتے ہیں یعنی جو ریسرچر ہے ابھی تک اس کو آئیڈنٹیفیکیشن ہے کیونکہ اس میں ایلرڈی یعنی اگر ایک پرسن کو پہلے سے ایلرڈی کنڈیشن ہو تو پھر اس کو اسٹمیٹنگ کی چانسز بہت زیادہ ہوتی ہے اب اس کی سیمٹم کی طرح آپ جاتے کہ اس کی سیمٹم کیا ہے سیمٹم اس کی کو چیز تار ہے یعنی پیپل وید ایسٹما پولوینگ سیمٹم یعنی چیز ٹائٹنیس چیز ٹائٹنیس اس لیے ہوتے کہ آپ کو مینے بتائے کہ جو ایر گر جو مسل یا اس پہ پریشر ڈالتے اس کی واجہ سے آپ بریتنگ میں ڈیپکلٹ ہوتے انہی پین بھی ہوتا ہے پریشر بھی ہوتا ہوتا اب کپنگ یعنی اسپیشل جب نائٹ کی وقت میں آپ کپنگ آتی یعنی کان سے آتی شورٹنیس آب بریت یعنی ویزنگ آپ ویزنگ سون بھی یعنی محسوس ہوتے ہیں اب یعنی ٹریٹمنٹ کے اس طرح ہم بات میں جاتے ہے ٹریٹمنٹ میں اب اس میں جو انورمنٹ پیکٹر میں یعنی انورمنٹ پیکٹر کون کون سے ہوتے پیپل کین ڈیوال ایس تما ایب دی ایب 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 جب آپ اس کو ایکسپوز ہو جائے تو پھر آپ کو اسٹمیٹک کنڈیشن ہوتے جیسے کہ ایلارجین ٹوکسین پیون سیکنڈ ترڈ ہینڈ سموک جنیٹک کنڈیشن کیسے رہو اگر ایک پرسن پہلے سے جنیٹک یعنی اسٹمیٹک اسٹما 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 پیمیلی ہیسٹری ہو اسٹمیٹک ڈیز تو پھر اس کو بھی چان زیادہ ہوتے کہ اسٹما میں انوال ہو ریسپیرٹری ٹھیک اینپیکشن سچ ریسپیرٹری ٹھیک اینپیکشن سچ ریسپیرٹی اسینشل ویرس یک ویرس ای ڈیمیج چیلڈرن جس چیلڈرن کی جو لنگ زیو ڈیویلپ کنڈیشن میں ہو یہ ویرس بھی اس کو جب اینپیکش ہے تو پھر اس سے بھی اسٹمیٹک ڈیزیز یعنی لائک ہو سکتے اب اسٹمیٹک اٹیک یعنی ایر پولوشن میں دست پارٹیکل پولن یعنی مول یہ کنڈیشن دست مائٹ یعنی جو بکس وہ جب آپ کے گروہ میں بھی ہوتے تو پھر اس سے بھی جو یعنی بکس جو جدہ پہ رہتے تو یہ درائی کنڈیشن یعنی وہ جو اس کی اگز اسے یعنی وہ پولن جو اسے دست اٹماسپیر میں وہ سپریڈ ہوتے تو پھر جب اس کی ایر وی 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 اس سے بھی اسٹمیٹک کنڈیشن اسے ایکسرسائز سے بھی ہوتا تھے مول جو پنجائی اس کو یعنی پنجائی کے واجہ سے جو مول ہوتے اس سے بھی ہوتے وی اسٹ یعنی اپروچ مائس اس اس کی جو وی برونکو ڈیلیٹر اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے جو ایر وی ایر وی ایر وی جو مسل ہو یعنی کم ہوتی جب آپ برونکو ڈیلیٹر کو یوز کرتے ہو تو یہ مسل ریلیکس کر دیتے یعنی ایر وی کو اوپن کر دیتے اوپن ایر وی تو ایر کن پاس ایزیلی اس ایر وی کی اندر جو میوکس ہو اس کو بھی ایزیلی واسی ریمو ہو سکتے یعنی اوپن ہو دیتے اور ریوز پور اندر مائٹن اند کرونک ایزیلی کرونک اور اندر مائٹر کنڈیشن میں جو ایزیلی تو اس مام برونکو ڈیلیٹر یوز کرتے جو سویلنگ یعنی اس ایر وی میں جب سویلنگ ہو جائی یعنی ایزر اس کا جو سویلنگ پورشن یہ اس میں سویلنگ پورشن کو یعنی اس کو سویلنگ کو ریوز کرنے کے لئے ہم انتی بیویوٹک یعنی انتی ایمپلیمیٹری میڈیسن یوز کرتے اور موکس پروڈکشن ان یور ایر وی تو جس سے آپ کی موکس کی پروڈکشن ہو بھی کم ہوتی میک ایزی نیس ایر اور کرونک استما یعنی جو کرونک استما ہے اس میں یعنی یہ پروڈونگ ڈیزیز ہے پروڈونگ ٹائم سے اس کو آپ پریونٹ کرنے کے لئے انٹی بیویوٹک یوز کر دیں گے تو پھر یہ ساری ہم نے استما کو اس لین کر دیا اب اس کے بعد ہم جو ٹیوبر کلاس ہیں انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایکسپلین کر دیں گے